تالوں کی اس انقلا میں آج میں تری تال جس کو تین تال بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کلاسیکل کی جب ہم شروعات کرتے ہیں اور یہ دھیارتیوں کو جب کوئی سی سکھاتے ہیں تو سب سب ہمیں تری تال کا یعنی تین تال کا پریوب کیا جاتا ہے کلاسیکل کے حساب سے یہ سب سے بوسٹ اپورٹن اور سرل تال ہے اس تال میں سولہ ماترہ ہے بیبھاگ چار ہے پرتیک بیبھاگ کو چار چار ماترہ میں پرتیک بیبھاگ میں چار چار ماترہ لکھی جاتی ہے چار ماترہ کا ایک بیبھاگ اس طرح سے دکھا جاتا ہے اور اس تال میں ایک پانچ تیرا پر تالی ہوتی ہے اور نوی ماترہ پر کھالی ہوتی ہے تو ایک یعنی یہاں پر سم آتا ہے اور سم کا جو تال میں جو چین ہوتا ہے وہ سم کا چین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور کھالی کا جو چین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جیرہ تو اب سب سے پہلے جب ہم اس تال کو لگاتے ہیں تو دیکھیں کیسے لگائیں یہ کیسے ہم بلائنڈ ہیں اب یہ اوڈیو ہے اس میں ہم دیکھ تو سکتے نہیں ہیں لیکن پینٹوگی میں آپ کو وہ احساس دلانی کوشش کروں گا جس پر تال کو ہم ہاتھ پہ لگاتے ہیں اور دکھا رہے ہیں اور تب تک کسی کو ہاتھ پہ تال لگانا نہیں آتا ہے نا تو گانا اس کے لئے آشان نہیں ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کس طرح سے اس دال کے بول ہے اور ان بولوں کو کس طرح سے سولہ مہتروں میں بھولا گیا ہے تو آئیے پہلے گنتی سے ہم لگاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ایک ہوں تو ایک پیانی سیدھے ہاتھ سے ہم تالی لگائیں گے بھائیں ہاتھ پر ایک مہترہ پر اور پہلے گنتی سے دو گنیں گے موسیلے گنتی سے تین گنیں گے تو تیسلے گنتی سے چار گنیں گے اس طرح سے ایک دو تین چار مہتہ سا یہ ہوگی پھر وپس پانچ مہترہ پر تالی آگیں پانچ پر تالی پھر پہلی اوگلی چھتی مہترہ پر دوسری اوگلی ساتھ اٹھیں تیسری اوگلی آٹھ ہوں اس طرح ساتھ مہترہ یہ ہوگی پھر نو پر کھالی ہو جاتا ہے یعنی سیدھا جو ہاتھ اوپر اوڑ جاتا ہے چھوڑا سا تیرچہ ہو جاتا ہے اور دس پہ جو ہے سیدھے ہاتھ کا جو انگوٹہ ہے وہ پہلی اوگلی پہ جا کے لگتا ہے سیدھے آت کی پہلی اوگلی پہ اور جارہ پہ انگوٹہ دوسری اوگلی پہ لگتا ہے اور باری مہترہ پہ انگوٹہ تیسری اوگلی پہ لگتا ہے اور تیری مہترہ پہ واپس تالی آتی ہے اور پھر وہی کھالی ہو لی جو ہے چودہ پہ دوسری انگوٹہ پہ تیسری سولہ پہ اور واپس ایک پہ تالی آتی ہے اس طرح سے ہو گیا ایک دو تین چار آنچھے ساتھ آٹھ نو دس جیارہ بارہ تیرہ چودہ پہنہ سولہ ایک اب اس کے بول ہم یاد کرتے ہیں کھال کے بول دیکھیں اس کے دھا دھن دھن دھا دھا دھن دھن دھا دھا تین تین تا تا دھن دھا دھا دیکھتے ہیں ہم بول سے تال لگاتے ہیں اس کو دھا دھن دھن دھا دھا دھن دھن دھا دھا تین تین تا تا دھن دھا دھا یہ ہم نے بول سے بھی اس کی اس پہ تالی لگا دی ہے تا دھن 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 دھا جب ہم تبلے پہ بجاتے ہیں تو بہت ہی اس پہشت اس کے بول ہمیں سنا ہی دیتے ہیں دھا دھا دھن دھن دھا دھا دھن دھن دھا ایک دو تین چار دھا دھن دھن دھا چار پانچ دھا تین تین تا دو دھا دھن دھن دھا دھا دھن دھن دھا دھا تیرہ چودہ پانچ سولہ ایک تو یہ تال تک تال اب دیکھئے اس تال کا پریوک جو ہے جیدہ تر کلاسیکل میں ہوتا ہے اور کم کبھی بجانے والے جو جانکار لوگ ہوتے ہیں چتر ہوتے ہیں جو بہت ہی مارت ہی ہوتے ہیں تال کے وہ کئی بار تیروہ میں بھی اس کا پریوک کر دیتے ہیں کئی طرح پاکہ اس کا خیال دھرت خیال میں ہوتا ہے تو کئی جگہ جلن بیٹھ رچنوں میں بھی اس کا پریوک کیا جاتا ہے تو پیشت کی تال کلاسیکل ہے لیکن یہ بجانے والے پر لیوے کرتا ہے وہ اچھے مارت ہی ہیں بجانے کے اور وہ جس پرکار وہ دیکھتے ہیں کہ کسی راگ میں تیور مدیم لگ رہا ہے اور تیور مدیم نہیں لگ رہا ہے پھر بھی اس کی رنجکتہ بڑھانے کے لئے اور اس طرح سے تیور مدیم کا پریوک کہہ جاتا ہے یعنی دونوں مدیم کا پریوک اس طرح سے کہہ جاتا ہے کہ اس کی راگ کی سندرتہ بڑھ جائے اور وہ راگ دیکھڑے بھی نہیں اس طرح سے کئی بار کیروہ کے ساتھ لوگ اس کو ڈبل میں بجانے دیتے ہیں ٹھل Papar اس طرح سے ہوا آج کے لئے اتنا ہی